اسلام علیکم میں ہوں سادیا اوزیر ویلکم بیک تو سادیا اوزیرز کچن تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی کرسپی اور کرنچی سے کریمی چکن ویجیٹیبل رولز آپ چاہیں تو انہیں صرف ویجیٹیبلز کے ساتھ یہ صرف چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کریں گے گوکنگ سب سے پہلے رولز کے لئے فلنگ دیار کریں گے یہاں پر میں نے ایک فرائنگ پین میں لیا ہے 3 سے 4 کھانے کی چمچ اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ آپ چاہیں تو ادرک لہسن کو باریک چاپ کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اس میں شامل کریں گے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں کٹا ہوا 300 گرام بوللیس چکن چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اب اس طرح سے میڈیم فلیم پر چکن اور ادرک لہسن کی پیسٹ کو ایک دو منٹ تک فرائے کریں گے تو جب چکن کا کلر اس طرح سے چینج ہو جائے گا پھر اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ میڈا اور اسے بھی چکن اور ادرک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ ہی فرائے کر لیں گے تاکہ میڈے کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے دو تین منٹ کے لیے تمام چیزوں کو مزید فرائے کریں گے فرائے کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے آدھا چاہے کا چمچ کالی میرچ کا پاوڈر آدھا چاہے کا چمچ سفید میرچ کا پاوڈر حسبزائی کا نمک آپ چاہے تو اپنی مرضی کے سپائسز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں کریمی اور چیزی فیلنگ تیار کرنی ہے اس میں کم اور مائلڈ سپائسز زیادہ اچھے لگیں گے اور ان سپائسز سے فیلنگ کا فلیور بھی زیادہ اچھا آئے گا سپائسز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہاں پر میں نے ون فورتھ کپ پریم اور ون فورتھ کپ فل فیٹ ملک کو میجرمنٹ والے ہاف کپ میں لے لیا ہے انہیں ایٹ کرنے کے بعد ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے کور کر دیں گے اور کور کر کے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو پکنے دیں گے تاکہ چکن کمپلیٹلی پک جائے تو پانچ منٹ کے بعد چکن بہت اچھے سے پک گئی ہے ایک بار مکس کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ایک ٹپ باریک چوب کی ہوئی شملہ مرچ اپنی مرضی کی کسی بھی کلر کی ایٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو ایزیلی اویلیبل ہو ایک ٹپ باریک کٹی ہوئی بند کو بھی ایک چھوٹے سائز کا باریک چوب کیا ہوا پیاس دو سے تین کھانے کے چمچ ہرہ پیاس اسی کے ساتھ اس میں شامل کریں گے تین سے چار کھانے کے چمچ چیڈر چیز اسی کے ساتھ اس کو مکس کرتے ہوئے میڈیم فلیم پر اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک کہ چیز بھی بہت اچھے سے میلٹ ہو جائے اور سبزیاں بھی تھوڑی سی پک جائیں لیکن سبزیوں کو زیادہ سوفٹ بھی نہیں کرنا انہیں تھوڑا سا کرنچی اور کرسپی رکھیں گے تو یہ دیکھیں چیز بہت اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اگر آپ کو مویسٹر زیادہ لگے تو آپ اسے تھوڑا سا ڈرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن تھنڈی ہونے کے بعد یہ فلنگ تھوڑی سی سخت بھی ہو جائے گی تو اس لیے فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے روم ٹیمپریچر پر ہی تھنڈا ہونے دیں گے اور نیکسٹ ٹیپ میں ہمیں رولز کے لیے جتنی بھی بریڈ چاہیے ہوں گی ان کے کناروں کو اس طرح سے ریموف کر دیں گے ان بچے ہوئے کناروں کو فوڈ پروسیسر میں پیس کر ان کے بریڈ کرمز تیار کر لیں گے اور اسی ریسیپی میں ان بریڈ کرمز کا بھی استعمال کریں گے اس کے بعد رولنگ پین سے بیل کر ان بریڈ سلائسز کو اس طرح سے فلیٹ کر لیں گے فلیٹ کرنے کے بعد ان بریڈ سلائسز کو آپ پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر کور کر کے رکھیں روم ٹیمپریچر پر ان کو مچھوڑیے گا ورنہ یہ ڈرائی ہو جائیں گے اب نیکسٹ ٹیپ میں یہاں پر ہماری فلنگ بھی تھنڈی ہو گئی ہے اور ایک کھلے پرتن میں دو انڈوں کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب تیار کریں گے رولز بریڈ سلائسز کے ایک سائٹ پر اچھے سے انڈا لگائیں گے رولز کی بائنڈنگ کے لیے اور دوسرے کنارے پر اس طرح سے تھوڑی سی فلنگ رکھیں گے اور اب اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ رول کر دیں گے اس طرح سے ہاتھ سے رول کریں گے تاکہ رول اچھے سے ٹائٹ ہو جائے تو رول دیکھیں یہاں پر ہمارا تیار ہے اب رول کے دونوں سائٹوں کے کناروں پر اس طرح سے اچھے سے انڈا لگائیں گے اور اس کے بعد انڈا لگانے کے بعد بریڈ یہاں سے سوفٹ ہو جائے گی تو اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں ایک سائٹ سے رول بند ہو گیا ہے سیم اسی طرح سے دوسری سائٹ سے بھی اس کو بند کر دیں گے تو اب اس کو اچھے سے انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے کی کوٹنگ کر لیں گے سائٹوں پر بھی دوبارہ سے اچھے سے انڈا لگائیں گے اور انڈا لگانے کے بعد ان پر اچھے سے بریڈ کرمز لگائیں گے یہ وہی بریڈ کرمز ہیں جو ہم نے بریڈ کے کناروں سے تیار کیے ہیں سائٹوں پر بھی اچھے سے بریڈ کرمز لگائیں گے اب دوبارہ سے اس پر انڈے کی کوٹنگ کریں گے اور پھر دوبارہ سے اس کے اوپر بریڈ کرنگز لگائیں گے سائیڈوں پر بھی لگائیں گے تو اب یہاں پر ہمارا رول فرائی ہونے کے لیے بلکل تیار ہے اور دیکھیں سائیڈوں سے بھی اچھے سے بند ہے سائیڈوں سے اگر اچھے سے بند نہیں ہوگا تو فرائی کرتے ہوئے فلنگ باہر نکلے گی اب اس کو ہم گرم آئل میں میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے بہت تیز آنچ پر اس کو فرائی نہیں کرنا کیونکہ بریڈ کرمز کی وجہ سے ان کے اوپر بہت جلدی کلر آ جائے گا اور یہ اتنے کرسپی نہیں بنیں گے تو اس لیے میڈیم فلیم پر ان کو فرائی کریں گے گولڈن اور کرسپی ہونے تک تو یہاں پر دیکھیں کتنا اچھا سا کلر ان کے اوپر آیا ہے اور بہت ہی کرسپی بھی بنے ہیں کیونکہ ہلکی آنچ پر میں نے ان کو فرائی کیا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کے روز تیار ہوئے ہیں اوپر سے بہت ہی کرسپی اور کرنچی سے لیکن اندر سے بہت ہی کریمی اور چیزی تو ٹرائی ضرور کیجئے گا ای ہوپ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ